تھنڈک میں گرم پانی سے وضو یا غسل کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی حرام طریقے سے مہینے ہوا ہے تو کیا اسے تھنڈے ہی پانی سے غسل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کا چہرہ نورانی ہوتا ہے اب آپ چاہے گرم پانی سے وضو کریں یا پی تھنڈے پانی سے دونوں ہی صورت میں آپ کا وضو صحیح ہے حتیٰ کہ آپ کا وضو مقروب ہی نہیں ہے ہاں اگر آپ تھنڈک میں نماز اس صبح کے لئے وضو نہ کرنا چاہ رہے ہوں اور نماز آپ تیمم کر کے پڑھیں تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے اس لئے کہ آپ پانی گرم کر کے نماز پڑھ سکتے تھے ہاں لیکن وقت کم ہو اور تھنڈے پانی کا استعمال آپ کے لئے نقصان دے ہو تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں بعض روایات میں ذکر ہوا ہے کہ وہ پانی جو سورج کی گرمی سے گرم ہوا ہے اس پانی سے وضو کرنا مقروب ہے یعنی اگر آپ نے ایسے پانی سے وضو کیا تو آپ کا وضو تو صحیح ہے لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی لیکن ہاں ایسے پانی کے بارے معلومہ کہتے ہیں کہ اس پانی سے وضو کرنا اس وقت تک مقروب ہے جب تک وہ پانی گرم رہے لیکن جیسے ہی یہ پانی تھنڈا ہو جائے گا اب اس پانی سے وضو کرنا مقروب بھی نہیں ہے یعنی آپ کو وضو کا پورا ثواب ملے گا اب غسل کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر غسل کسی حرام کام کی وجہ سے واجب ہوا ہے تو تھنڈے ہی پانی سے غسل کرنا چاہیے اگرچہ آئے تو لازستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا شخص گرم پانی سے غسل کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس کا غسل بھی صحیح ہے وضو ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کا چہرہ نورانی ہوتا ہے اب آپ چاہے گرم پانی سے وضو کریں یا پی تھنڈے پانی سے دونوں ہی صورت میں آپ کا وضو صحیح ہے ہاں ایک صورت یہ پیش آتی ہے کہ چونکہ آج کل تھنڈک کا زمانہ ہے انسان نماز اس صبح کے لئے بیدار ہوا اور تھنڈ کی وجہ سے وضو نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ہم تیمم کر کے نماز بجا لائیں ایسے انسان کا تیمم کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے لیکن ہاں تھنڈ اتنی زیادہ ہو اور وقت بہت کم ہو کہ پانی گرم کرنے کا بھی موقع نہ ہو نماز پڑھ سکتا ہے اس کی نماز صحیح ہے دوستو ہماری آپ سے ایک ازارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو اپنے رشتداروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمن باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہمارے دی گئے انسٹاگرام پیچ پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر جو یہاں پر موجود ہے پرانی آئی ڈی ہماری ڈیلیٹ ہو چکی ہے لہذا اس نئی ای میل آئی ڈی پر آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں تو پیٹیون کا ذریعے سے منتھلی میمبر شیپ حاصل کر سکتے ہیں پیٹیون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پر ضرور رابطہ کریں